یہ بجٹ جو ہے جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے تو لوگوں میں بہت اُسکتہ ہوتی ہے لوگ بڑے دھیان سے اور دل لگا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو کیا ملنے والا ہے کیا ہماری بھلائی ہونے والی ہے کیا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے کیا ہمیں انتی ملنے والی ہے یہ جو بجٹ ہے یہ ہر اس پہ وفل رہا ہے کوئی بھی ورگ اس سے کچھ نہیں ہے نہ تو کسان ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کہا ہے فارمرز 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 آج فارمرز بھی خوش نہیں ہے مہلائے بھی خوش نہیں ہے بچے بھی خوش نہیں ہے بپاری بھی خوش نہیں ہے کوئی بھی ورگ اس بجٹ سے کچھ نہیں ہے کیونکہ اس بجٹ میں ہے کچھ نہیں میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتی لیکن میں ایک بات ویت منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کسان کی پریبھاشا کیا رکھی ہے کیا صرف کسان وہی ہے جو گہوں جوار مکی دھان بھی بیچتا ہے یا کسان وہ بھی ہے جو ہیماچل کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے جو وہاں پہ سیپ کی فصل کرتا ہے فروٹ کی فصل کرتا ہے اگاتا ہے اور اس کو جو نقصان ہوتا ہے کیا اس کی بھرپائی کے لیے بھی انہوں نے کچھ رکھا ہے کچھ نہیں رکھا جتنی یہ ہیل ایریاز ہیں ان کے لیے ایک سپیشل بجٹ چاہیے چاہے وہ نارتھ ریست ہے چاہے ہیماچل ہے چاہے جمہو کشمیر ہے چاہے اترا کھٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ایک سڑک بنانی ہے تو اگر بیدانوں میں اس کے لیے ایک کروڑ لگتا ہے تو پہاڑوں میں اس کے لیے پانچ کروڑ لگتا ہے لیکن اس کا کوئی پروادھان نہیں ہے ہیماچل کا آج جو حسیب ہے فروٹ ہے سبزیے ہیں آف سیزن سبزیے اگائی جاتی ہیں ان کے لیے بھی کسی طرح کا کوئی پروادھان نہیں رکھا ہوا اس بجٹ سے کوئی خوش نہیں ہے محلوں کے تو بات ہی کیا کرنی ہے بہت محلہ محلہ کرتے ہیں اس کا بڑا شکتی کرن کی بات کرتے ہیں ان کا بجٹ بھی کم کر دیا ہے جو محلوں کے اس میں ہے ستائیس سو کروڑ سے چوبیس سو کروڑ کر دیا ہے کوئی پوشن کے لیے جو بات ہوتی ہے ایک پوائنٹ دو کروڑ بچے ہیں جن کے لیے آٹھ ہزار کروڑ چاہیے اگر ہم ان کو صحیح دینا چاہتے ہیں اس کا بھی کہیں پروادان نہیں ہے بڑی باتیں کی جائے ہیں اب انہوں نے کہا گپتہ جی نے کہ میں بھی پچھلے پیپر دیکھ رہی تھی کہا جاتا تھا جب پاکستان سے کہ ایک سرائے گا تو ہم دس دیں گے یہاں میری آج بہن نہیں بیٹھی ہوئی سمنیتی ہے رانی جی انہوں نے کہا تھا چوڑیے بھیجی جائیں گی اب تو سمنیتی جی آپ اس کیابینٹ میں ہیں بھیجنے بھی کی ضرورت نہیں ہے پہنائی دیجئے ان کو چوڑیے جو بھی کہ اس طرح سے کام کر رہے کہاں ہے وہ میں نے بات نہیں کرنا چاہتی آج روز ہمارے یہاں پہ کسی نہ کسی شہر میں ہمارے پاس فوجی کے اس میں آتے ہیں طبوت میں بندے ہوئے ڈالے ہوئے آتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ بول نہیں سکتے جمہو کشمیر کے حالات ابھی میرے بھائی بول رہے تھے جمہو کشمیر کے لیے کہ کیا ہوا کیا کیا لیکن اتنی بری حالت میرے بھائی دو ہزار سے لے کر نو تک اتنی نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ باتیں کہ اول جملے ہی تھے آج اتنا کچھ دیا جائے یہ صرف باتیں ہیں باتوں کے لیے کچھ نہیں ہے کہیں پہ کونسا ہمارا بھی دیش نیتی ہے کونسا ہمارا جو نیبر ہے جو ہمارا پڑوسی دیش ہے ہم سے کچھ ہے جو نیپال تھا اس کو بھی ہم نے گوا دیا شری لنکا ہم سے نراز مہنے مار ہمارے ساتھ نہیں ہے بنگلہ دیش کا اس دیکھ لیجئے چین ہمیں جنا رہا ہے پاکستان روز ہم کو کہتا ہے اور ہم ویدیش کھوم رہے ہیں کھوم ویدیش جا رہے ہیں کونسی ایف ڈی آ گئی ہے ویدیش سے مجھے بتائے جتنا کھرچ ویدیشوں پر جانے میں ہوا ہے اسی سے تو ہم اپنے دیش کا اور بھی بھلا کر سکتے تھے اس کو اور بھی انت لے جا سکتے تھے کوئی ہماری نیتی نہیں ہے میڈیکل کالیج کھولے جا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں نڈا جی ایک منت جو ہمارے یہاں میڈیکل کالیج کھولے جا رہے ہیں چاہے وہ ناہان میں ہے چاہے ہمیرپور میں ہے چاہے منڈی میں جب ایم سی اے کی ٹیم آتی ہے کہاں سے فیکلیٹی کے پروفیسر لیے جاتے ہیں کبھی میڈیکل کالیج سے جاتے ہیں کبھی ٹانڈا سے جاتے ہیں تو وہاں کالیجوں کے لیے پورا ایسے میڈیکل کالیج نہیں چاہیے نڈا جی جہاں پہ فیکلیٹی کے لیے پروفیسر ہی نہ ہو کون سے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں جہاں سے سمجھ آئے ہی نہیں ہے تمہیں اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم بول رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیں لے لیے ایسے کیا جاتے ہیں دو منٹ میں میں ختم کرتی ہوں ہر انشورنس کا لہا پردیش میں اپنے اپنے پردیش میں ہے پانچ لاکھ کے لیے کہا گیا ہے ایک سال کے لیے میں ویت منٹری جی سے کہنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ اگر منیمم پیسہ ہے اگر بڑے بڑے شہروں میں تین ہزار ہے ایک ہزار ہے اور اس کے اوپر پنیلٹی پڑے گی اور پنیلٹی پہ بھی جی ایسٹی لگا دیا ہے ویت منٹری جی اگر پنیلٹی بھی لینی ہے قصور ہے گریب کا کہ وہ حضار روپیہ بھی نہیں رکھ سکتا بینک میں اس کے پنیلٹی کے اوپر بھی آپ کا جی ایسٹی ہے اور اندرہ آواز کی پردان مندری آواز کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو لیتا ہے فلیٹ لے اس پہ بھی وہ جی ایسٹی دے آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کا انہیں آئے ہیں تو اس طرح سے سرکاریں چل دیں تیار ہو جائیے اگر ہم نے گلتییں کی تھی ہم نے بھگت لی آپ بھگت لے کے لیے دون اور ویسے بھی آپ کا یہ بٹے چار مہینے کا ہے آپ اس فصل کا انتظار کر رہے ہیں یہ فصل آئے اور ہم کسانوں کو پیسہ دیں اور اگلی فصل کے لیے کچھ نہیں اور آپ الیکشن لے لیں یہ ہونے والا نہیں ہے اس علاوے میں مت رہیے گا آپ کو جانا ہی ہوگا اور جائیں گے جنت آپ سے ناراض ہے راجستان کا آپ نے دیکھ لیا ہے گجرات میں دیکھ لیا بہت بہت دھنے والا تینکیو تینکیو بیرمان تینکیو تاکر جی